اور اب بات کرتے ہیں سناتن بورڈ کی ڈلی میں سناتن بورڈ کی مانگ کو لے کر آج سناتن دھرم سنست کا ایوجن کیا گیا اس میں دوارکہ پیٹ کے شنکرہ چارے صدان سرسوطی سمیت پرمکھ پچاس سے ساٹھ سنت سادھی کتھاوچک شامل ہوئے سنست کا ایوجن کرانے والے کتھاوچک دیوکی نندن تھاکر نے وقف بورڈ کی طرح ہی سناتن بورڈ بنانے کی مانگ کی ہے اس کا سمیتی بنے گی سمیتی بنے گی آگے آگے اس کے کیا پرسیجر آج کے بعد آگے کا کیا کیا کریں بتائے نا آپ نے پربچن نہیں سنا ہمارا آگے اندولن ہوں گے ہر جلے میں بیدھرمی آکرون کر رہے تیشلی ہمارے ساتھ باتشت کرنے کے لیے نوالکسورداز جی ہے گروہ جی جس طریقے سے آج کپورا کارکرم رہا ہے کیا آوشکتہ پر گئی کی اس طریقے کے جو بورڈ کے آوشکتہ مانگ کی جا جس پکار سے لب جہاد لینڈ جہاد ہندووں کا قتلی نام ہندو بین بیٹی کے ساتھ اپمان جو ہو رہا ہے اور جس پکار سے ایک طرف سے بگ بورڈ کے مادیم سے پورے ہندوستان کو ایک نیا پاکستان بنانے کا پراش کیا جا رہا ہے ان سب کو جاگرت کرنا ہندو سماج کو اگجھوٹ کرنا اور ہمارے جو مٹھمندر ان کا سرچن سمبردن ہو اس کو لے کر کے یہ دھرم سنچت کا آئیوجن کیا گیا ہے یہ دسکار ہماری بات نہیں مانتی تو آگے بھی اس پکار کا آئیوجن ہوتے رہیں گے کیا رہنیتی ہوگی اس کے بعد آگے کیونکہ جس طرح آج پہلی بار سماج کو جگائیں گے اور پرشاہ تنتر کے ناتے کہیں گے جو دھرم کی پچھلے رہے ہیں دھرم کی بات کر رہے ہیں جو سناتر کا پچھلے رہے ہیں ہم ان کو ووٹنگ کریں کٹیں گے تو بٹیں گے بیان جو آ رہے ہیں لگاتار اور جس طرح کیسے آج ہی ہے ایک جوٹ کرنے کے بات کی جا رہی ہے سناتر تو کیا پولٹیکل ہی کاران بتایا جا رہا ہے کیا گلت ہے بھائی جو بھی کٹے گا وہ بٹے گا وہ کٹے گا جھاڑو کوڑے کو باہر کرتی ہے جب تار رسی سے مندی ہے اور رسی ڈھیلی ہو جائے تو جھاڑو ہی کھوڑا ہو جاتی ہے تو سماج کو ایک جوٹ تو نہیں پڑے گا ہم سمجدار کو مانتے ہیں کانون کو مانتے ہیں دوسرے بھی مانیں ہم کانون کو سمجدار کو مانیں دوسرے سہریت کو مانیں یہ کیا طریقہ ہے وہ گریباہ ہند کہیں گے تو بھگواہ ہند کہیں گے ہمارا دکھا رہے ہیں گروہ جی جس طریقے سے آج پورا یہ سناتر کیلئے جو آج شروع کیا گیا ہے کیا جوروت لگتی ہے اس طرح کی اس طرح کی تاری بورڈ ہونا چاہیے دیکھئے جتنے بھی لوگ مجھے سنبا رہے ہیں یادی تم نے بورڈ کو ٹھیک سے پڑھ لیا تو آپ بھی یہ کہنے میں چھو کہیں گے نہیں کہ ہندووں کے ساتھ میں ایک بہت بڑا انیائے ہوا ہے میں نے اس کو پڑھائیے میں تب بڑھ رہا ہوں بلکل انیائے ہوا ہے جس طریقے کا یہ قانون بنایا گیا ہے یہ یہ سنسطہ بنائی گئی ہے یہ نیاس بنایا گیا ہے تو اس میں بہت جلدی اس میں بدلاب کی عابض کتا ہے سنسو دن کی عابض کتا ہے یادی ایسا نہیں ہوا تو اسططی بہت بپریت ہو جائے گی وہ ٹھیک نہیں ہوگی یا تو تدکال سنانتن بورڈ کا گھٹن کرنا پڑے گا سنانتن دھرم بورڈ کا جو گھٹن ہے ایک مانبتا کی رکشہ کے لیے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ صرف ہندووں کے مندروں کے لیے ہر مانب جاتی کو سرکشہ ہر مانب جاتی کی رکشہ اور ہر مانب جاتی کے جیونی آپن کے لیے جرورت مند لوگوں کے لیے ہماری ساتھ میں چیدان سوامی جی ہیں گروہ جی کیا پلان ہے آگے کیا یوجنا ہوگی کیسے یہ بورڈ بنا پائے سنانتن بورڈ پہلی بات تو کسی کے خلاف نہیں ہے سنانتن بورڈ سب کے لیے ہے سمیدھان میں وشواس رکھنے والا ہے جہاں سب سمان ہے سب کا سمان ہے جو لوگ پیچھے چھٹ گئے ان کو سب کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے سنانتن بورڈ مندیروں میں آپ دیکھئے مندیروں کی آئے مندیروں کا کنٹرول مندیروں پر نیانترن کئی بار سرکار کا ہوتا ہے سرکاری افسروں کو اتنا گیان بھی نہیں ہوتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ہم ان کا سمان کریں ان کا سمان کرتے ہیں لیکن یہ پرمپرائیں ان کی نہیں ہیں یہ جو سنانتن کا پالن کرتے ہیں وچاروں کا اس پدھیتی کا یہ ان کے لیے ہے اس لیے یہ کہ